فیصل صاحب میں ذرا اپنے دیکھنے والوں کے لیے ایک دفعہ جلدی سے ایک قوک ریویو دے دوں کہ عمران خان صاحب کی سپیچ کے مندرجات کیا تھے یا کیا نکات تھے ایک تو انہوں نے اس حکومت کے جو تزادات سے بھرپور بیانات ہیں ان کو قوم کے سامنے رکھا یعنی یہی پی ڈی ایم یہی پی ایم ایل این پیپلز پارٹی باقی جماعتیں ماضی میں کیا کچھ کہا کرتی تھی ایک دوسری کی خلاف اور عمران خان کی خلاف آج یہ کیا کچھ کہہ رہی ہیں ایک حصہ ان کا تقریر کا اس پر مشتمل تھا پھر انہوں نے کرپشن کے اوپر بڑی وضاحت سے بات کی انہوں نے پاکستان کے جو مقدر حلقے ہیں ان سے بھی سوال اٹھ کیا کہ کیا کرپشن کے خاتمے کا یا کرپشن سے نجات آصل کرنے کا یا کرپشن کے خلاف جدوجود کرنے کا ٹھیکہ کیا صرف عمران خان نے لے رکھا ہے کیا اور کسی کی ذمہ داری اس ملک میں نہیں ہے کہ وہ بھی کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے بات کر سکے پھر انہوں نے انتخابات کے حوالے سے اور الیکشن کمیشن کے کردار کے حوالے سے بات کی پھر انہوں نے سازش کا ذکر کیا جو ان کے مطابق سازش ہوئی اور ان کو اقتدار سے باہر نکالا گیا مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ جو اس وقت دو بڑے عوامی مسائل ہیں اس کے اوپر ان کی تقریر کا ایک بڑا حصہ مشتمل تھا صحافیوں کے خلاف جو انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں جو ونڈیکٹیو ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں اس میں انہوں نے نام لے لے کر ذکر کیا کن کن صحافیوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے سو یہ عمران خان صاحب کی تقریر کے کچھ چیدہ چیدہ نکاتتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں فیصل صاحب کہ کافی دن کے بعد یہ جلسے والا محال بنا پچیس مہی کے بعد آج عمران خان صاحب نے خود یوں نکل کے ایک بڑا جلسہ کیا ہے بیچ میں وہ خطاب کر رہے تھے ویڈیو لنک کے ذریعے سے اور تنقید بھی ہو رہی تھی کہ بھائی خود باہر نکلیں لیڈ کریں فرنٹ سے قوم کو پھر تحریک میں جان آئے گی امیر عباس آپ نے سارے پوائنٹس بتا دی میرے خیال ہے اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر انہوں نے جس انداز کے اندر دوبارہ سے پوری قوم کو جگا دیا ہے اور ہر اینگل کو ڈسکس کر لیا ہے اور جس طرح سے وہ کلپس چلائے ہیں اور خاص طور پر انہوں نے جو جملے کہے ہیں آپ نے اس کا ذکر تو کر دیا لیکن وہ جملہ میرے خیال میں آج تک کسی سیاسی جماعت کے کسی لیڈر نے اس انداز میں نہیں کہا کہ کرپشن جو ہے وہ صرف میرا ٹھیکہ نہیں ہے جو ملک میں کرپشن ہو رہی وہ صرف میرا ٹھیکہ نہیں ہے اور مختدر حلقوں کو کہا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے انہوں نے اور بہت واضح انداز کے اندر کہا ہے کہ نیوٹرل جو ہیں وہ سب سے زیادہ طاقتور ہیں طاقت انہی کے پاس ہے تو یہ جو ملک کے اندر چوروں ڈاکوں کی حکومت ہے یہ صرف میرا ٹھیکہ نہیں تو یہ بہت ڈیفرنٹ قسم کی تقریر تھی پہلے کے مقابلے میں ہر اینگل پر بات کر کے بلکہ ایک شو تھا بہت سارے گانے بہت سارے نغمے بہت ساری جوش دلانتنے والی تقریریں اور اس کے بعد پھر وہ کلپس جس میں جو ہے وہ حکومت میں جو اس وقت لیڈران ہیں وہ سارے ایکسپوز ہوتے رہے اور ایک بار پھر وہ راؤنڈ کے اندر جو ہے انہوں نے وہ مبلائزیشن کر دی لگتا یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ پولیس اور رینجرز قوم سے لڑے اور اس لیے میں پیچھے ہٹا اور اس وقت اس طرح کا محول میں پیدا کرنا نہیں چاہتا تھا تو انہوں نے وہ کلیرٹی ایک دوبارہ وہ دی کہ وہ یوٹن لوگ کہتے ہیں کہ چلے گئے اسلام آباد آ کے واپس چلے گئے تو وہ بھی انہوں نے کلیر کر دیا وہ ایک ہیٹ سٹوک والا ٹائم تھا گرمی تھی لوگوں کو سیف کر لیا دوبارہ لوگوں کو لے کر آ گئے ہیں یہاں پر بھی کراچی میں بھی بہت بڑا سی بیو کے اوپر جلسہ ہوا ہے بہت سارے لوگوں نے عمران خان کو سنائے ملک کے دیگر شہروں کے اندر عمران خان کو سنائے تو آج والی تقریر کے اندر بڑے ٹھیک ٹھاک انداز سے جوش کے ساتھ ساتھ فیکس کو لاکے مربود انداز کے اندر انہوں نے سامنے رکھا ہے جس کے تردید نہیں کی جا سکتی جو حکومت کے جو وزراء ہیں پرائیم اسٹر صاحب ہیں ان کے صاحب زادے ہیں جو اس وقت بات کرتے تھے مفتر اسمائل صاحب ہیں ایسان اقبال صاحب ہیں جو گفتگو فرماتے تھے ان کا پھر ایک بار مطالبہ کر دیا ہے تو چیزیں جو ہیں وہ عمران خان نے جو گیپ تھا اس گیپ کو فل کر دیا ہے